بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین بڑی اہم اور بہت ہی خاص قسم کی خبر آپ کے پاس لے کر رہے ہوں اس میں خوشحبری بھی ہے کچھ ایسے کنسرننگ پیلوز بھی ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ جو پیشرفت ابھی ہوئی ہے جس کا میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں یہ کیوں اتنا ضروری ہے سب سے پہلے آپ شیخ رشید احمد وفا کی وزیر داخلہ ان کی آج کی پریس کانفرنس کر سنے تو انہوں نے دو تین باتیں اس میں بڑی اہم کی تھی وزیر داخلہ ہیں پانچ نئے میک میں ملے ہیں عمران خان سے ہر وقت ٹچ پر ہیں ملٹری سے ملتے ہیں سب سے باخبر آدمی ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں کچھ اہم ذمہ داریاں ملنے جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نے کہا کہ ہم نے قومی حکومت جو ہے وہ نہیں بنانی ایسا ممکن ہی نہیں ہے البتہ ملکی سلامتی کے سلسلے میں ہم بات کر لیں گے اور پھر یہ ٹرانزٹ میں جو آئے ہوئے آپ کو پتہ ہے فوجی ہمارے پڑوس سے بھی آئے تھے انہیں ہم نے راستہ دینا تھا ان کی بھی بات کی کہ وہ مکمل طور پر یہاں سے جا چکے ہیں بہتر گھنٹے کے اندر اندر لیکن پاکستان کو وہ کون سی اہم ذمہ داریاں ملنے جا رہی ہیں اور اس کے بدلے میں اب پاکستان خطے میں کس طرح سب سے اہم کھلاری بننے کے ساتھ ساتھ اپنا فائدہ کر سکتا ہے کس طرح پاکستان کے پاس ترب کا پتہ آگیا ہے جسے استعمال کر کے وہ جو ہمارے مسائل حال نہیں ہو رہے تھے ہمارا بازو بار بار مرڑا جا رہا تھا وہ تمام حل ہو جائیں گے میں آپ کو سب سے پہلے خبر بتاتا ہوں آپ یہ صرف گیارہ منٹ پہلے کی خبر ہے آپ کو سکتا ہے پرگرام لگنے تک یہ لائیو آپ دیکھ رہے ہیں تو گیارہ منٹ پہلے برطانیہ کے جو فورن سیکٹری ہیں ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں ڈومنک راب ان کا نام ہے ڈومنک راب ان کی ملاقات ہوئی ہے قطر میں ابھی قطر کے جو امیر ہیں شیخ تمیم بن حماد ان سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ فورن منسٹر ہے محمد بن عبد الرحمن اور یہ اس سخت ہونے والی سب سے اہم پیش رافت ہے اور اب قطر کا کردار اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ اہم ساری ملاقاتیں ساری میٹنگ ساری بیکڈور چینل سب کچھ قطر میں ہوا ہے برطانیہ کے فورن منسٹر اس ملاقات کے فورن بعد پاکستان آ رہے ہیں اور آپ قطر کے کردار سے یہ چیز دیکھیں کہ جو کچھ بھی پڑوس میں ہوا جس طرح یہ معاملہ سیٹل ہوا اس کے پیچھے کینگ میکرز وہی تھے اب جو ہوایی اڈا بھی ایون جو ہے ان کا ائرپورٹ اس میں بھی نہیں مدد کریں گے ترکی کو بھی اس معاہدے میں شامل کرنا نیٹو میں ڈالنا یہ تمام کام جو ہے قطر سے ہو رہے ہیں اب برطانیہ کا بھی بڑا اہم کردار ہو چکے آپ کو پتہ ہے ان کے ابھی جو فوجی قیادت تھی انہوں نے بھی بڑی کوشش کی بیکڈور سے بڑی پاکستان آ کے تین چار کوششیں گے کس طرح یہ سارے معاملات بہترین طریقے سے ہو جائیں ان کی جو خفی ایجنسی ہے وہ بھی ایم آئی سیکس کوشش کرتی رہی کہ کس طرح یہ امن میں زیادہ زیادہ یہ ڈیل ہو جائیں ان کی تاکہ یہ سارے جو معاملات خراب ہو سکتے ہیں وہ نہ ہوں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ بات کی جاری ہے کیونکہ یہ چیمپئین ہے آپ کو پتہ ہیں انسانی حقوق کے برطانیہ میں یہ سیاست میں برطانوی سیاست میں ہمارے پڑوس میں جو ملک ہے ان کے بہت سے لوگ وہاں پر اہم ہے اہم مودوں پر ہیں ان کے بڑے اہم عمل دقل ہے وزیر داخلہ تاک بلکہ کہیں کہہ رہے ہیں وزیراعظم تاک کا نام آتا رہا تو اس لیے یہ کہ ان کی سرزمین پر کسی طرح سے نقصان نہ پہنچے ہمسائیہ ملک کے خلاف استعمال نہ ہو ایک سب سے اہم پیلو ہے ان کے آنے کا پاکستان باقی میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ کیا کیا پیلو ہیں اور دوسرا بڑا جو اہم پیلو ہے وہ ہے فی ٹی ایف سے اور پاکستان کیا فائدے لے سکتے ہیں فی ٹی ایف سے اپنا نام نکلوانا پاکستان نے بڑی کوشش کی آپ نے دیکھا کتنے اجلاس ہوئے میں خود آپ کو بتاتا رہا اور بھی آپ دیکھتے رہے لیکن ہمیں مدد نہیں ملی جتنی مرضی شرائط آپ پوری کر لیں لیکن جب تک جن لوگوں نے یہ شرائط لگائی نہیں وہ خود نہیں مانیں گے ان کو تعاون نہیں ہوگا یہ شرائط آپ سے نہیں ہٹ سکتی اور اس سے آپ نہیں نکل سکتے دوسرا پاکستان کا نام ریڈ بک میں آپ کو بتا ہے برطانیہ کی طرف سے ابھی بھی شامل ہے اور یہ برطانیہ نہ صرف آپ کو بتا ہے اس میں جی سیون کے مضبوط بلوک میں یہ آپ کو ماننی پڑھیں گی باتیں ہم بے شک اس کو ڈالاؤگ مانے لیکن ایک بڑا مضبوط بلوک ہے جی سیون کا اور سلامتی کونسل کا ایک اہم مستقل رکن بھی ہے اور یہ دونوں پاکستان کا نام ان دونوں لسٹوں میں سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک یہ تعاون نہیں کریں گے اور دوسرا پاکستان کے فنڈز ہیں اوورسیز فنڈ بہت بڑا فنڈ ہے وہ رکا ہوئے ہمارے طالبین میں سکت مشکلات کا شکار ہے اوورسیز پاکستانی مشکلات کا شکار ہے ریڈ بوک کی وجہ سے ہماری تجارت بہت سے مسائل ہے اور پابندیاں مزید علیہ دلہ لگ رہی ہیں پاکستان کی جو تجارت ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ایک شدید نقصان ہو رہا ہے مہنگائی کی صورت میں آپ اس کو نظر آ رہا ہوگا کچھ آپ کو لیکن اس سے جو بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمیں درپیش ہے جو آپ کو میں ویڈیو کر دکھا سکوں وہ یہ ہے کہ چمن بورڈر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف تین دن میں پنتالیس ہزار لوگ وہاں سے چمن بورڈر اور پھر یہ کہ آپ جتنی مرضی بار لگا لیں دیکھیں چھبیس سو کلومیٹر کا یہ ایریا ہے آپ اس سارے ایریا کو کبھی بھی کور نہیں کر سکتے تو ایسے میں مہاجرین کو رکھنا سنبھالنا اس کے لئے ابتدائی طور پر جو معاملات ہیں وہ بہت بڑے معاملات ہیں پاکستان کی کوئی تیاری نہیں ہے کیونکہ پاکستان شروع سے کہہ رہا ہے ہم نہیں لیں گے اب پاکستان کو وہ مجبوراً یہ تیاری کرنا پڑی جس طرح یہ امرجنسی میں یہ آئے آپ کو پتہ ہے فوجی تو اب یہ وہ ڈھول ہے جو آپ کے گلے میں پڑھ رہا ہے اسے بجانا اب آپ کی مجبوری بن جائے گا اس لئے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات جو پاکستان کی فیور میں ہے کہ جس پر ہم بڑے عرصے سے کھڑے ہیں چناروں کی سرزمین پر جو معاملات وزیر خارجہ کے ہاتھ میں رکھ دیں انہوں سے کہیں کہ یہ تعاون اگر آپ کو ہمیں چاہیے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کریں گے اور دیکھیں یہ ایک سب سے بڑی اہم بات کیوں ہے ابھی آخری سلامتی کونسل کی جو قرارداد پیش کیوں کہ جس میں وہ آخری فوجی ہمارے پلوس سے نکلا تو اس کے بعد یہ آ کر آپ کو پتہ ہے ہوتلوں میں آ کر آپ کو نظر آئے بس پر بڑا شور مچا جی اپسلوٹلی نوٹ اپسلوٹلی ہوت یہ وہ یہ اسی قرارداد کا نتیجہ ہے اور یہ برطانیہ نے پیش کی تھی اقوام متحدہ نے پاکستان کو کہا کہ آپ انہیں محفوظ راستہ دیں گے جس پر پاکستان نے 72 گھنٹے کے لئے محفوظ راستہ دیا آج کوئی 600 جاپانیوں بھی دیا محفوظ راستہ دے نا مجبوری ہے یہ نہیں کہ آپ کیسے کہ چھوڑ دیں لیکن ان کے لئے پناہ مل گی انہیں ہم نے پناہ دے دی قسم کی تو دوسری صورت میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بھی ساتھ ہمیں بتائیں کہ آپ کا ملک کسی صورت میں جنت نہیں بنے گا آپ کو بتا ہے کس کی جنت اور یہ جو رفاعی ادارے اور مذہبی ادارے مارے ملک میں آپ کو بتا ہے کام کرتے ہیں بہت سارے کام کرتے ہیں طریقوں سے مدد کرتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتی اگر اقوام متحدہ کی طرف سے قرارداد پاس ہو جائے مزید پابندیاں لگنے کا اندیشہ ہے تو پھر آپ جتنے بھی رفاعی کام کرنے چاہیں گے امن کے لئے جتنی بھی آپ دیر پا امن کے لئے کوشش کریں گے یہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے آپ کا اوورسیز فانڈ نہیں کھلے گا اور آپ کو پتا ہے آپ کورونا کے برے سے دنیا پوری کے حالات کیا ہے آپ کی میں تھوڑی سی میمری جو ریفریش کرتے ہوں کہ روز جب یہاں سے نکلا تھا آپ یاد کریں وہ وقت زیادہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں امریکہ برطانیہ نیٹ اور تمام مالک پاکستان کو مکمل چھوڑ کر چلے گی بلکل یہی سٹیوشن تھی جو ان دنوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے برسہ برس کے بعد معاشی بدھالی کی صورت میں آیا یہ تو چلے ہم برداشت کر لیے لیکن بہت سے ایسے مسائل جو کہ کبھی بھی نہ آتے اگر انخلاق کے بعد جس طرح آپ کو پتا ہے زلزلے کے بعد کے وہ جھٹکے ہیں اس طرح کے وہ جھٹکے ہمیں کبھی بھی نہ ملتے اگر اس وقت دنیا پاکستان کو تنہا نہ چھوڑ دی پاکستان کے دیکھیں سو ارب ڈالر تقریبا اور اسی ہزار ہماری شہاتیں ہوئی ہیں اس میں یہ امن لانے کے لیے ہم نے امن کی بڑی ہیوی قیمت دی ہے اب بال پاکستان کے کورٹ میں ہے ہماری جو لیڈرشپ ہے سیاسی ملٹری دونوں انہیں بڑی اچھی طرح اس بات کا ادراعہ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں اس وقت آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے بہت سے لوگوں کو اس تنازع کی سمجھ نہیں آرہی تمام پارٹیاں ہیں اس تنازع میں جو پڑوس میں اس میں امن چاہتی ہیں تمام پارٹیاں یہ بڑی عجیب سی بات ہے جنہوں نے کیا وہ بھی جن کے ساتھ ہوا وہ بھی میں آپ کو ایک ایک نام اس ملک کا گنوا سکتا ہوں جن کے لیے امن کتنا ضروری ہے ان کی امن مجبوری ہے اور اس وقت پاکستان بہترین پوزیشن میں موجود ہے مذاکرات کی میز میں پاکستان کا بہت اوپر اپر ہینڈ ہے اگر یہ اپنے پتے صحیح طریقے سے کھیل گئے اس وقت تو یہ آنے والے پچیس تیس سالوں میں ہمیں یاد رہیں گے آپ لوگ یہ میری ویڈیو آپ سنبھال کر رکھ لیں کہ اگر پاکستان نے اسی طرح کیا تو ہم لوگ انشاءاللہ ترکی کی طرح ایک اپنی مضبوط معیشت کے ساتھ دنیا میں سمجھنے آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر اگر ہم نے یہاں کچھ جذباتی فیصلے کیے اب یہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے فورن افیرز کے لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑا کم زندگی میں ایسے چانسز آتے ہیں جب آپ کے مکمل کوٹ میں ہو اور آپ بال آپ کے ہاتھ ہو جس طرح مرضی ہٹ مارے آپ چاہے فرنٹ فٹ پر نکل کے مارے جو مرضی آپ کا کرے لیکن آپ نے جذباتی ہو کر اپنی وکٹ نہیں گوانی یہاں پر کھڑا ہونا ہے سٹے کرنا ہے اور سلو این سٹڈی ونزر ایس والا فرمولا استعمال کرنا ہے اپنے تمام شرائط منظور کروانی ہے تمام شرائط کیونکہ دیکھیں ہوگا تو وہی یہ لوگ جس طرح کریں گے سارے مل کے باقی میرے کہنے کا مطلب ہے جس طرح ہماری اس وقت جیگرافیائی سیچویشن اس حضاب سے جو ہوگا باقی تو جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں سید علیق علانی صاحب آپ کو بتایا اگر وہ واقعہ آج بھی یاد ہے پھر جب میاں صاحب وہاں گئے تو ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے عمران حان کی حکومت نے انہیں عزاز دیا یہ پہلی حکومت تھی کتنی حکومتیں آئیں ان کی سٹرگل کو مانا بہت نیک انسان بارہ سال نظر بندی ابھی بھی دیکھیں ان کے بعد ان کی جو نہ ان کی میت کو کس طرح دفنہ آجائے ہمارے تو پتہ نہیں نصیب ہیں شہیدوں کے پامال کرنے جنازے جو ہے بہت و خیر ہماری بدقسمتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے اور افسوس ہے ان کے خاندان کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ جو ان کے چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے ان سب سے اور یہ جو ویڈیو ہے اسے آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور کوشش کریں کہ جو ٹوٹر استعمال کرتے ہیں وہ ٹیک کریں فورن منسٹری کو باوجود اس کے کہ وہ لوگ اپنا کام بہترین کریں لیکن پھر بھی اگر کہیں بھول چک ہو جہاں کچھ چیز یاد نہ رہے تو شاید ان میں سے کوئی قدر پوائنٹ آن کے ذہن میں آجائے اگلی ویڈے تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ